اسلام علیکم ویلکم انٹو ورسز ٹو میں سنہا کیاوان پرگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے سلیم بخاری صاحب خاجہ فرق سید صاحب شویب الدین صاحب اور اسلامباز سٹوڈیوز میں موجود ہوں گی علینا شگری بہت شکریہ علینا آپ کا بھی تمام مہرین کا بھی پرگرام کے تینوں اہم سوالات سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ٹو وی ٹو کے نام سے پیج ہے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان پر یہ سوالات موجود ہیں اس کے بعد آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے کلپ بھی وہاں پر اپلوڈیڈ ہے اس میں ہم آپ کی رائے ضرور شامل کرتے ہیں صدر ممنون حسین کے بعد پانچ سال انہوں نے اپنے مقمل کیے اور اس کے بعد آریف الوی پانچ سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے لیکن مسلم لگنون کے پنجاب اسمبلی سے سولہ ووٹ کہاں گئے اس کی تحقیقات تو اب ہوں گی آریف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں صدر آریف الوی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی آج کی پولنگ سے پہلے وہ کچھ اس طرح تھی کہ میں خاموش صدر نہیں ہوں گا بہت کچھ ہے اس ایک جملے میں جو کہ سمجھا جائے تو ہم اسی پر بحث بھی کریں گے اپنے ماہرین سے پوچھیں گے بھی کہ کیا کیا وجوہات تھی جس پر ممنون حسین صاحب ایک صدر خاموش رہتے تھے لیکن آریف الوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ہر غریب کے پاس چھت روٹی اور کپڑا ہوگا اور میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بلکہ تمام پارٹیز کا صدر ہوں پوری قوم کا صدر ہوں کیا آریف الوی صدر کے عہدے کو پھر سے طاقت پر بنا پائیں گے ہمارا سوال آج کا یہی ہے ایمپورٹنٹ کوسٹن سوشل میڈیا اکانٹس کے ذریعے ہمیں جواب ضرور دیجئے گا دوسرے سوال میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کا امیدوار جیتا تو ذمہ دار عاصف علی زرداری ہوں گے بلیم گیم چل رہی ہے یہ خادر صادر فیقی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مسلمی قنون کی جانب سے پیپلز پارٹی کو قصور بار تھرہا جا رہا ہے لیکن پیپلز پارٹی ار دی سیم ٹائم کیا کر رہی ہے کہ مسلمی قنون کو قصور بار تھرہا رہی ہے کہ اپوزیشن میں میاں صاحب تو کبھی تھے ہی نہیں زرداری صاحب نے یہ بات کہی جس کے بعد اب کنفیوجن اور ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تقسیم کا ذمہ دار آخر کون ہے ہم نے جو سوال رکھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف کے امید واقعی واضح جوید کا ذمہ دار کس پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں پارٹی سربراہ کا نام ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شباہ شریف کا نام اے بی آصف علی زرداری تیسرے سوال میں تحریک انصاف کے ایم این ایز کیا کر رہے ہیں وہ بھی کاری سرکار میں مداخلت کرنے لگے ہیں امران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلکل جو سرکاری معاملات ہیں ان سے صرف اس میں انوالڈ رہیں اور انتظامیاں کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت نہ کریں جس کے بعد مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہوا یوں کہ راجنپور میں ڈیپٹی کمیشنر اللہ دتا نے الزام یہ آیت کیا ہے کہ بی ٹی آئے کے رکن قومی سملی ہے نصراللہ دریشت جن کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ سبائی وزیر سردار حسنین بہادر دریشت محکمہ مال اور بورڈر ملیٹری پولیس میں تطرری و تبادلوں کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت اور کتنی صداقت ہے یہ تو ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے سوال ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ نئے پاکستان میں سیاسی دباؤ کا کلچر کیا ختم ہوگا بہاری صاحب ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی پہلا سوال صدر منتخب ہو گئے عارف الوی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بات کہا گیا کہ میں خاموش صدر نہیں ہوں گا اور جو عوامی مسائل ہیں سب سے پہلے وہ ان کی پرائیورٹیز میں رہیں گے اور اس کو حل یقینی طور پر نکالیں گے طاقت پر بنائیں گے سوہدے کو بہت شکریہ کہ وہاں آپ نے مجھے موقع دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کا اور جمہوری سسٹم کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں عارف الوی جو ہے جن کا تعلق ہے تحریک انصاف سے وہ پاکستان کے صدر مختلف ہو گئے ہیں ہماری اس طرف سے خاص طور سے میں اپنی ذاتی طرف سے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ میرے ساتھی بھی میرے خیال سے شامل ہو گئے اس میں ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اس اہم عدے کے انتخاب کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ہوا کیوں ہوا وہ تو باقی کیا آپ کے سوالات میں اس کے حوالے سے تذکرے موجود ہیں اس سیگمنٹ میں اس کی بات ہم نہیں کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں خاموش صدر نہیں رہوں گا تو میری بہت ہی مدبانہ ان سے گزارش ہے کہ آج تک جتنے بھی صدور رہے ہیں جو پارٹی کے بلبوتے پر منتخب ہو کے آئے ہوں وہ پارٹی کے ہی صدر ہوتے ہیں وہ چاہے ممنون حسین ہوں چاہے اس سے پہلے والے صدر ہوں چاہے وہ بھٹو صاحب کے فضل آئی چودری ہوں تو جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے صدر الیکٹ ہوتا ہے اسیمبلیز میں وہ ہمیشہ اپنی پارٹیز کا ہی رہتا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہے یہ تیسری بات یہ ہے کہ خود آسفلی زرداری صاحب نے جو رائٹس اور جو پریرگیٹیوز اور جو اختیارات تھے ان کے پاس انکلوڈنگ ففٹی ٹو ایٹ بی ففٹی ایٹ ٹو بی جس کو بہت ہی کانٹروورشل قانون کہا گیا تھا جس کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں حکومت کی چھٹی کرا سکتے ہیں اب ویسے اختیارات تو ان کے پاس ہے نہیں تو وہ ایک میرے خیال سے سمبولک صدر ہیں ان کے پاس چونکہ کوئی اختیار نہیں لہذا وہ چاہے شور مچائیں چاہے کھپ ڈالیں چاہے جو مرضی کریں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ صدر ایگزیکٹیو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا وہ کسی ملک کا سربراہ آرہا ہو دورہ کرنے کے لیے اس کے لیے بینکوٹ دیں گے جو نیشنل ڈیز آتے ہیں اس کے اوپر ہی اس دی موسٹ امپورنن پرسنیلٹی چاہے وہ تیس مارچ کی پریڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے چودہ اگست کا فنکشن ہو تو میرے خیال سے اس کے اوپر کو بہت زیادہ انہیں کسی گمان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کونسٹیٹیوشن کے این مطابق ان کے اختیارات کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے یہی حال صوبوں میں گورنرز کا بھی ہے تو یہ میرے خیال سے اس کے اوپر تو تفسرہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی حج نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے شخص کے وزیراعظم ہوتے ہوئے صدر کے اختیارات جو کہ بالکل زیرو ہیں ہے ہی نہیں اس کا صدر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے وہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں عوامی خدمت کروں گا وہ تو ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح صدر مملکت بھی کر سکتے ہیں مگر بغیر کسی اختیارات کی شعب صاحب بخاری صاحب کے پوائنٹس پر آپ اعتراض تو اٹھائیں گے یقینی طور پر سابق صدر مبدون حسین کی بھی بات کر لیں تو اس کا مطلب تو جس طرف اشارہ کیا بخاری صاحب نے بلکل ٹھیک کیا انہوں نے خاموش رہ کر دیکھئے ایک ہوتا ہے ایک ایسا صدر جو بلکل مطلب ایک بے جان چیز کی طرح کہیں پڑا رہے اور حرکت بھی نہ کرے اور نظر نہ آئے کہیں پہ ایک وہ ہوتا ہے اور اس کا نام تھا محمد رفیق تاڑر اور دوسرا نام تھا اس کا جناب ممنون حسین ان سے پہلے اگر آپ لگاری صاحب کو دیکھیں یا ان سے پہلے آپ صدر سے غلام ساکھ خان کو دیکھیں تو وہ ذرا مختلف طرح کے صدر تھے خیر اس وقت تو اٹھا ون ڈو بی بھی ان کے پاس تھی اس کے بعد آئے زرداری صاحب زرداری صاحب نے وہ سیناریو چینج کر دیا صدور کے جو اختیار تھے جو پچھلے اختیار استعمال کرتے رہے تھے وہ انہوں نے دوبارہ واپس اسمبلی کو دے دیے اب صدر ایک سیریمونیل پوسٹ ہے لہٰذا اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ طاقتور صدر ہو جائے گا یہ بالکل جسٹیفائی نہیں ہے طاقتور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پوزیشن کو بھی وہ سٹرونگ نہیں کر سکتا نہیں اس کو کیا کرنا ہے وہ پوزیشن کو سٹرونگ اس نے نہیں کرنا اگر اس کو کوئی طاقت دینی ہے تو وہ اسمبلی دے گی اس کو اسمبلی سے طاقت لینی پڑے گی تو اسمبلی تو وزیراعظم کے مطاعت ہے صدر کے مطاعت نہیں ہے اور جو غیر جانب داری کی وہ بات کر رہے ہیں غیر جانب دار تو صدر کو ہونا چاہیے صدر جب بن جاتا ہے تو پھر وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ سپیکر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا ان کا کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومتی کام میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ رہتے ہوئے بحثیت صدر میرے ذاتی خیال میں اگر وہ چاروں یہ جو صوبے ہیں ان کو کٹھا کریں پانی کے ایشو پہ اور دیگر ایشو پہ کٹھا کر کے اس کا ریزولف کر دیں تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑا کام کریں گے اس قسم کے کام کریں اگر وہ پاہر نکلتے ہیں جیسے چیف جسٹس صاحب پانی کے لیے ڈیمز کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے صدر صاحب کیوں نہیں ساتھ چل سکتے ہیں صدر صاحب بھی آت بٹھائیں صدر صاحب بھی آت بٹھائیں پانی کا مسئلہ ہار کرائیں شویب صاحب آپ کا پوائنٹ تو کلیر ہے خادر صاحب آپ ہی کے سامنے رکھوں گے میں یہ سوال بھی آپ کو بھی آریف الوی صاحب کا جو عہدہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے جو صدر ممنون حسین نے کیا سابق صدر وہ ٹھیک کیا کس طرح سے طاقتور کر سکتے ہیں آریف الوی صاحب اس پوزشن کو دیکھئے کوئی بھی فرد جو ہے وہ صدر کے عودے کو طاقتور نہیں بنا سکتا صدر کے عودے کو جو طاقت دیتی ہے وہ پارلیمنٹ دیتی ہے اور جیسا کہ یہاں بھی ذکر ہوا اس بات کا کہ جو پہلے سے دور تھے ان کے پاس اٹھامنٹ ٹو بھی کا ایک ہتھیار تھا جس سے وہ اسمبلیاں توڑ سکتے تھے حکومتیں برخواست کر سکتے تھے تو وہ اس اختیار کی ویسے وہ طاقتور تھے ورنہ جو ممنون حسین صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے عارف حسین علبی صاحب اس سے زیادہ کردار کوئی ادا نہیں کر سکیں گے ہاں ان کی نسبت بولیں گے زیادہ بول سکتے ہیں وہ زیادہ کیونکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کو عادت ہے اپوزیشن کی پڑھی ہوئی لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ صدر مملکت کے عودے پر فائز ہوں گے تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان کو طول کے بولنا پڑے گا اور ان کو جو ہے پیرا دینا پڑے گا تو یہ بڑی احسان بات ہے طاقت وہ نہیں بنا سکتے خالی صاحب میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہی ہوں مولانا فضل الرحمان کے ٹوٹل ایک سو پچاسی ووٹ ہے جو کہ آج انہوں نے حاصل کی عارف الوی صاحب کے ہیں تین سو تریپن اور احتزاز حسین کے ایک سو چوبیس ہے اور تین سو بیالیس تھے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے کہ عارف الوی صاحب حاصل کریں گے لیکن آٹھ ووٹ زیادہ پڑ گئے ان کو چلے اچھی بات ہے فضل الرحمان صاحب کتنا ہے ایک سو پچاسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں اور احتزاز حسین کے ہیں ایک سو چوبیس اور ان کے ٹوٹل ملا کے تین سو نو ووٹ جو ہے ہو چکے اور اس کے ساتھ عارف الوی صاحب کے تین سو تریپن میری جو سوچی سمجھی رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساہہ تھا اور جو کچھ پیپلز پارٹی نے بھی کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے عالی کار بن کے کیا انہوں نے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو اولاد بدلیں گے کس طریقے سے عاصف زرداری صاحب کا رویہ کیا ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کا کیا آگے کردار آتا ہے سامنے تو اس سے سارے بات سامنے آجے گی اب یہ وزیراعظم کے الیکشن میں اور صدر کے الیکشن میں تو انہوں نے جو اپوزیشن ہے اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوپ ہے اور بلا وجہ انہوں نے فساد پیدا کیے تو اس کا تو یہ ہے معاملہ ٹھیک ہے علینا الیکٹورل ووٹ جس کی یہ میں نے ابھی بتایا کہ کس نے ہیں آرے فلوی کے اور اس کے ساتھیں ملانا فضل الرحمار اور اتزاز ایسن کے بھی مطلب کس طرح سے ایکسٹرا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئے آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن ایک پیش پر بھی ہوتی پیپلز پارٹی نون لیگ اور میں دیگر جماعتوں کی بات کر رہی ہوں تو تب آرے فلوی کو ہرا سکتی تھی اپسلوٹلی آئی تنگ ایک بہت بڑا سیڈ بیک جو اپوزیشن نے آج فیس کیا ہے وہ اسی ڈیوائیڈ کا نتیجہ ہے اور انہوں نے آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے جس طرح سے آرے فلوی صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے اس پر بارہاں بات ہوتی رہی بحیث ہوتی رہی لیکن آخری دم تک جو ہے وہ کوششیں جاری رہیں لیکن اس کا کچھ سودبند وہ کوششیں جو ہے ثابت نہیں ہو سکی جہاں پر بات ہو رہی تھی ابھی سنہ اس سے پہلے اور میں بلکل لگتی کرتا ہوں سطر کا عوضہ کہ اگر متفقہ کیانڈیٹ ہوتا تو بلکل آرف علیہ صاحب کو ایک ٹاف ٹائم ملتا اور شاید اسی کی وجہ سے بچے جانے کے لیے پیپلز پارٹی نکس سول آف لائٹ جو ہے جو زرداری صاحب آگے چل کے ہم بات بھی کریں کہ زرداری صاحب نے ابھی یہ ٹائٹل سول آف لائٹ کا اپنے پاس لے چکے ہیں وہ لیکن سنہ آج ہم ملک میں آج بڑی سیلیبریشنز اس بات پہ ہو رہی ہوں بلکل ہمیں مبارک بات دیتے ہیں آریف علیہ صاحب کو جو کہ تیروے صدر مملک منتخب ہوئے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ پہ اگر اٹھا کر نظر دھورائی جائے تو عمران خان صاحب آج کو بائیسویں وزیر آزم ہے اور آریف علیہ صاحب تیروے صدر منتخب ہوئے ہیں تو یعنی کہ اس ملک میں صدور جو ہے وہ تو اپنی میاد مکمل کرتے ہوئے دکھائی دی ہے لیکن انفورچنٹلی وزراء آزم اس ملک کے ان کو میاد مکمل کرنے کا جو آئینی حق ہے وہ نہیں حاصل ہو سکا تو we would really want to see کہ کس طرح بھی جو ہے ہمیں ایک بہتری آتی ہوئے دکھائی دے جہاں پر اختیارات کی بات ہو رہی ہے ٹھاروی ترمیم کا بھی ذکر ہوا بلکل جو بھی سازشیں ہیں میرا خیال سے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امپورٹنس اس عودے کی جو صدر مملکت کا جو عودہ ہے اس کی امپورٹنس اس بات سے بھی نظر آتی ہے کہ جو جمہوری حکومتیں اور جو ڈکٹیٹرشپ کا جو دور آئے اس میں بھی صدر کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیشہ بہت ہی ایک امپورٹنس کی حامل گئی ہے امپورٹنس کی حامل گئی ہے اور یہ سٹرک بننے چاہیے تو آریف الوی صاحب کیا سٹرک پائیں گے اس پوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ جی بہت محدود ہے آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نون ایکٹیف صدر جو ہے وہ نئی بننا چاہتا میری پارٹی نے مجھے اگر سلیک کیا ہے تو میں ہائیبرنیشن میں مجھے بھیجنے کے لیے نئی سلیک کیا ہے تو یعنی کہ وہ کچھ تبدیلی اور کچھ چینج کی بات کرے جو کہ اس پوزیشن میں بھی تبدیلی آنے کے چھانسے ہیں ابھی محدود کی طرف اشارہ کر رہے تھے اب نیا پاکستان پہلے تو نہیں کھاب نیا پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس پوزیشن میں بھی تبدیلی بھیجنے کو مل جائے گا جو قانون جو قانون دیکھئے میں گزارش کروں آپ سے جو علینا کہہ رہی ہیں سران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ ووٹ ہیں ان کے پارٹی ان کی ایک سے زیادہ صوبوں میں حکومت میں ہیں لارجس صوبہ پنجاب ان کے پاس ہے سو وہ بزارتے خود پاورفل پرائم میسٹر بنیں گے جو کہ وہ ہیں اب اختیارات کے اعتبار سے بھی ووٹ کے اعتبار سے بھی تو ان کو ضرورت نہیں پیش آئے گی صدر کو مضبوط کرنے کی اور اگر ان کو ضرورت نہیں پیش آئے گی تو خود سے بیٹھے بٹھائے تو الوی صاحب وہ طاقتور ہونے سے رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کوئی کلاش ہو between the prime minister and the president on powers powers پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے پارلیمنٹ اس کو تفریز کرتی ہے prime minister کو prime minister is the executive head سو ایک طرح سے الوی صاحب ceremonial president ہے جو کہ constitution کی provisions کے این مطابق ہیں تو میرا نہیں خیال کہ طریقہ انصاف انہیں اس سے زیادہ اختیارات کبھی دیں گے بریک لینے دیجئے مجھے مخیر سب یہی سے کانٹینیو کر لیں گے باقی میں مانو سے ضرور پوچھوں گی لیکن اگلے سوال میں بریک کے بعد ہمائیں ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین دوسرا اور تیسرا سوال بھی سوشل میڈیا کاؤنٹس کے ذریعہ آپ کے سامنے آلیڈی موجود ہے جواب ہمیں ضرور دیجئے گا دوسرے سوال میں ہم ذکر یہ کر رہے ہیں کہ بلیم گیم جو چل رہی ہے تقسیم کس نے کیا اپوزیشن کو مسلم لیکن نون یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹیز کے ذمہ دار ہے خادرہ ساد رفی کے مطابق تحریک انصاف کا امیدوار جیتا تو ذمہ دار پیپلز پارٹی آسفہ زرداری خود ہوں گے جبکہ زرداری صاحب سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ اپوزیشن کو تقسیم کرنا کی ذمہ دار ہیں تو زرداری صاحب نے تھوڑا سا حیران ہو کر جواب یہ دیا کہ میں یہ تو میاں صاحب کبھی اپوزیشن میں تھے ہی نہیں مطلب بلیم گیم اس طرح سے چل رہی ہے کہ نون لیک پیپلز پارٹی کو کسور وار ٹھہرا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے مطابق نون لیک خود اپوزیشن کا حصہ ہے ہی نہیں اسی لئے پیپلز پارٹی کو کچھ بھی نہیں کہا رہا سکتا تحریک انصاف کے امیدوار کی واضح جیت کا ذمہ دار آپ کس پارٹی سربراہ کو سمجھتے ہیں آسفری زرداری صاحب ہیں اور شباز شریف صاحب ہیں شویف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ کس کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ذمہ دار ابھی تک تو ہم تقریباً ایک ہی نام زرداری صاحب کا ہی لے رہے تھے سامنے زرداری صاحب نے اکلیر کر دیا آج سب سے پہلی جو خرابی پیدا کیا وہ پرویز رشید صاحب تھے جی کیسے وہ اس لئے کہ جس دن انہوں نے نام پوٹ کیا طریقے اپنا پیپیوز پارٹی نے انہوں نے ان کو امیدوار نام سے نہیں کیا تھا نا کہا جی ہم اپنا نام پیش کرتے ہیں اتزاز حیثن کا ٹھیک ہے تو فوری طور پہ ان کا بیان آیا جناب پریز رشید کا کہ اتزاز حیثن پہلے اڈیالہ جیل جائے اور جا کے معافی مانگیں جناب میان نواز شریف صاحب سے اور کسی کو یہاں تو یہ ہسٹری ہے پہلے دن اسی دن نہیں تو شبہ شریف صاحب اتنا سنتے ہیں پرویز رشید صاحبی یہ آپ دیکھ لی جائے دکھار لی جائے اسی طرح ہے اور اس کے بعد سے پھر جواب آغازل شروع ہو گئے ایک دوسرے کی طرف سے ایک ہسٹری بہت بری ہے یہ پر آگیا تھا کہ ان کا ذاتی بیان ہے جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لینا ایسے ہی ہیں ان کو ذاتی بیان کہہ گے بچانے ہی کوش کی گئے نا ٹیکنکلی لیکن تو ہوا ہی ہے تھا کہ وہ بیان دے چکے تھے اس وقت تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہو گیا ایک دوسرے اخلاف ایک بات آپ یاد رکھئے پیپلز پارٹی اور نون لی جتنے گندے کپڑے گزشتہ تیس سال سے سریاں میں ایک دوسرے کے انہوں نے دھوئے ہیں جتنا گند اچھالا ہے جتنے ایک دوسرے اخلاف پفلٹ پانٹے ہیں ہوا سے پھینکے ہیں دیوانا پہ والٹ چوکنگ کی ہے بارچڑکوں پہ گزیٹہ ہے جو کچھ کیا ہے یہ ان کے درمیان کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا محترمہ بیدی کی بات یہ بات بھی کر رہے ہوں ہاں جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کیا 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 گھلی نہیں دی انہوں نے ان کو کس بات ایک دوسرے کے بارے میں یہ ان کے اندر سوفٹ کارنر ہے ہی نہیں سیدھی سی بات ہے یہ نہ ایک پیج پہ تھے نہ ایک پیج پہ ہیں اور نہ ہی ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں یہ صرف ایک دوسرے کے حکومتوں کو تحفظ دیتے رہے تاکہ باری باری اپنے اپنے پیٹ بھرتے رہیں بخاری صاحب پرویز رشید صاحب کا نام لیکن تھرڈ ٹویسٹ پیدا کر دیا ہے شعب صاحب نے سٹوری میں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنی آسانی سے کسی کی بات ماننے اور سننے والے ہیں نونلی کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی ہم سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈ کو چیک کر آ لیں اعزاز حسن کا نام آنے کہ تین دن کے بعد سٹیٹمنٹ آیا پرویز رشید کا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ بھی اڈیالا جیل کے گیٹ پر سوال ہوا تھا جب وہ باہر نکلے تھے ملاقات کر کے اس سے تین دن پہلے نام اعلان کر چکی تھی پاکستان پیٹرز پارٹی اب آجائیں جوابہ غزل کی طرف جوابہ غزل یہ ہے کہ جب آل پارٹیز کانفینٹس ہوئی تمام جماعتوں نے اس پر کنسنسز کے ساتھ اتفاق کیا کہ اتجاج کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی پھر اس کے بعد سبسیکونٹ میٹنگ میں یہ تیپ آیا کہ پرائم سٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا نون لیگ کا اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا ہوگا اور ساتھ یہ شرط لگائی پیپلز پارٹی نے کہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے چیک کر لیں ریکارڈ مان چکی ہے پیپلز پارٹی ریکارڈ کے اوپر اس کے بعد انہوں نے کہا نی جی ہم تو ان کو بورٹ نہیں دیں گے کیوں گے انہوں نے تو گالیاں بکی ہوئی ہیں اور غلط بکواس کی ہوئی ہے چلی یہ بلکل ٹھیک حد تھا ان کا یہ پرائم سٹر بلکل ٹھیک تھا پھر یہی پرائم سٹر کیوں نہیں مانا گیا جب نون لیگ نے کہا کہ اتزاز آسن نے بہت بتمیزی کی تھی ان کی بیوی کی بیماری کے حوالے سے بھی ان کی بیٹی کے حوالے سے بھی تب وہ پرائم سٹر کیوں نہیں مانا گیا جناب دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ پمپلٹ پھینکنے کی بات جو ہے یہ چارٹڈ آف ڈیموکریسی سے سائن کرنے سے پہلے کی ہے تب تو نہیں یاد آیا کسی کو یعنی بین ازیر سے بڑے دانشمند تھے یہ سارے جنہیں اب پمپلٹ یاد آ رہے ہیں اس وقت یاد نہیں تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریکارڈ پر جائیں اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھیں تو سب سے بڑی سٹیبنگ بیک ان در ہسٹری آف پاکستان اپوزیشن آسفری زرداری نے کی ہے اور ملے گا اسے کچھ نہیں ہے میں لکھ کے دینے کیلئے تیار ہوں اس لیے کہ جس طریقے سے ڈیلی ویجر کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں کہ آج آپ یہ کام کر لیں تو اگلی پیشی آپ کو مل جائے گی آپ اندازہ کریں کہ پریزنشنل ایکشن سے اگلے دن پیشی ہے ان کی کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ووٹروں نے وہاں بخاری صاحب اس سوال کا جواب یہ جمہوریت کے لیے بہتر اشارے نہیں ہے زرداری صاحب کو قصور وٹ ہرارے ہیں آپ جی ہنڈر پرسنٹ اس میں اے یہ کروں گی علینا بخاری صاحب نے اشارہ کیا احتجاج کے وقت کیا کچھ ہوا احتجاج کے وقت ایک پیج پر تھے الیکشن کمیشن کے باہر لیکن شباز شریف صاحب تو نہیں پہنچے زرداری صاحب نے اگر میاں صاحب کی طرف اشارہ کیا ہے تو قصور وٹ رہا ہے بہت ساری چیزوں میں کہاں بھی یہی جا رہا ہے کہ اپوزیشن اگر نون لیگ کر رہی ہے اپوزیشن میں ہے تو کس طرح سے کر رہی ہے علینا اس کا جواب مجھے دیجئے گا آپ کسے قصور وٹ سمجھتی ہیں شباز شریف کو سمجھتی ہیں یا پھر آصف علی زرداری کو سمجھتی ہیں آصف علی زرداری اور شباز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں تو ہے ہی نہیں تو وہ تو اویسلی پھر کچھ اور چل رہا ہے کچھ اور گیم چل رہی ہے نہیں آئی دنگ جو بات بار بار ہو رہی ہے زرداری صاحب کی جو مجبوریاں ہیں جن کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر ہمیں ان کی وہ پیشیاں بھی اس کا ایک منظر بھی نظر آتا ہے تو یہی کچھ ان کی اپسٹیکلز ہیں ان کے بیچ میں جو آ جاتے ہیں ان کے آڑے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے قربتیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں گزشتہ روز کا میں ضرور ایک حوالہ دینا چاہوں گی جہاں پر امران اسماعیل صاحب اور مراد علی شاہ صاحب گورنر سندھ چیف بنسٹر سندھ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو ہے وہ ایک ساتھ حاضری دے رہے تھا پھر ساتھ انہوں نے پریس ٹاک کی انہوں نے جاب بھی کیا تو وہ جو ہے جس طرح سے دونوں قریب آ رہی ہیں جماعتیں ایک دوسرے کے اور پھر کچھ اس طرح کی بھی کوششوں کی بات کی جاری ہے کہ امران خان صاحب وزیراعظم امران کوششوں کی بات کی جاری ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے تو نیچرلی پیپلز پارٹی نے پہلے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے مضبوط کیے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ اور اس کے بعد جو ہے اور بائی نوٹ ووٹنگ انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا ایون دو کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جن کی سپیچ بڑی تعریف اس کی اور بڑا سراہہ جا رہا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز ہی اس الیکشن کا حصہ نہ بن کر کیا جس پہ کرٹیسزم کبھی ان کو سامنا کرنا پڑا بہرحال سیکنڈ ٹائم جو پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو ڈینٹ پہنچایا ہے اپوزیشن آن دا سرفیس نظر آتی ہے جی بڑی سٹرونگ ہے اور ملکی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط اپوزیشن ہے لیکن اندر سے وہ اتنی کھوکلی ہے فیوچر سٹرائٹیجی کی شہباز شریف صاحب کہ تقریبے حل فرداری میں احتجاج نہیں ہوتا اور بابلے سوالات اٹھتے ہیں شہباز شریف صاحب نہیں ہے یہ جماعتیں تو میرا خیال سے زرداری صاحب سولو فلائٹ زرداری صاحب سولو فلائٹ لے رہے ہیں اور اند قریب کچھ اور بھی ہونے والا ہے جس کی طرف اب بخاری صاحب نے اشارت کیا ہے خاری صاحب آپ کے مطابق آپ کسی قصور بار سمجھتے ہیں زرداری صاحب کو قصور بار تھیرا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے لیکن مسلم لیگ نون والے خود بھی تو سوالات اٹھا رہے ہیں بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں شہباز شریف صاحب پہ دیکھیں میں بھی عصف زرداری صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اب آہستہ آہستہ باتیں جو ہیں وہ ساری کھلتی جا رہی ہیں کہ جب متدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ بات آئی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ وزیر اعظم کا امیدوار پیپس پارٹی کا ہو سپیکر کا امیدوار مسلم لیگ نون کا ہو اور ڈپٹی سپیکر کا امیدوار ایم 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 ایگ ہو تو پیپس پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں کیونکہ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی ہے لہٰذا ان کا امیدوار ہونا چاہیے وزیر اعظم کے لیے اور ساتھ ہی جیسے کہ سنیم بخاری صاحب نے ابھی نشان دے کی ہے کہ شہباز شریف کا نام بھی انہوں نے لیا اور شہباز شریف کو کہا کہ وہ ہونے چاہیے اب جب یہ اثارت تیہ ہو گیا خود انہوں نے نام جب لے لیا تو اس وقت ان کو یاد نہیں تھا وہ آسف زرزاری کے بارے میں انتخابی جلسوں میں دوہزار تیرہ کے کیا کہتے رہے ہیں تو یہ جو انہوں نے کیا تو وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے بلیک میل ہو کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ حرکت کی اچھا چلے وہ تو جو ہو گیا تھا تو ہو گیا تھا حانا کہ اگر اس وقت اگر وزیر اعظم کے الیکشن میں تمام اپوزیشن مل کے الیکشن ڈڑتی وہ ایک دو ووٹوں سے جیت جاتے ہیں تو یہ جو داندلی کا الیکشن تھا اس کو وہ نئے الیکشن میں کنورٹ کر دیتے وہ اعلان کرتے کہ نئے الیکشن ہوگا لیکن اس کو ناکام بنا دیا گیا اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ستدارتی الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی کو آخر کیا پڑی تھی اتنی کیا جلدی تھی کہ انہوں نے اتزاز حسن کا نام جو پوٹ کر دیا وہ انہوں نے اپوزیشن کے کسی جلاس کا اتزار کیوں نہیں کیا انہوں نے اپوزیشن والوں کو اپنے پاس ہی بلا کے یہ بات کی ہوتی تو پھر بات چلیں خوشیر شاہ صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے نام دیا گیا تھا اتزاز حسن کا اور اس کے بعد انہوں نے خودی یوٹن لے لیا یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس کی تائید ہوتی ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ جب انہوں نے دیگر اپوزیشن جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ ایک پیچ پہ لیا جائے تو وہ مری میں پھر ہوئی اجلاس جو شہبال شریف نے وہاں پہ انہوں نے تسلیم کیا جو پیپلز پارٹی کا وفت وہاں موجود تھا یہ تسلیم کر لیا کہ اتزاز حسن کے علاوہ تین نام وہ دے دیں گے اور تین ناموں میں سے ایک جو ہے وہ اس کو متفقہ امیدوار بنا لیا جائے گا یعنی جو ہوگا صدر کا امیدوار وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حسن جرداری سے رابطہ نہیں ہو رہا اور یہ وقت مانگا انہوں نے کہا رات پہ یہ پتہ چلے گا صبح جناب بلاور بھٹو صاحب آئے منظر پہ اور انہوں نے کہا ہاں جی تین نام ہیں ہمارے اعتزاز حسن اعتزاز حسن اعتزاز حسن ٹھیک ہے شب صاحب میاں محمد نواز شریف اپوزیشن میں آج ہوتے تو کیا یہ اپوزیشن اس طرح سے اسٹی سٹراؤنگ ہوتی یا اتنی ویگ ہوتی جس طرح سے شب صاحب اپنے بڑے بھائی کے بیانیوں موقع کو لے کر آگے نہیں چلے دیکھیں ایک چیز بڑی کلیر ہے کیا کہ چوالیس ووٹ زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے آج 44 اپوزیشن کے چوالیس ووٹ کم ہیں یہ چوالیس ووٹ ان میں وہ بھی ہیں جو سات ووٹ برابر ایک ووٹ کے بند ہے نا پجاب میں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ووٹ زیادہ تھے اپوزیشن کے پھر یہ ہار گئے یہ کٹھے ہوتے تو بھی انہوں نے چوالیس ووٹ سے ہارنا تھا یہ چوالیس ووٹ ان کے وہ کٹھے ہونے سے یہ چوالیس تر تالیس نہیں ہو جاتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے جی ہم وہ اتنا فرق پڑ جاتا ایک وہ کیسے چوالیس ووٹ نہیں ہے کیسے تین سو تیپل ووٹ لیے ٹوٹل آج پی ٹی آئی نے تین سو بیالیس ایکسپیکٹڈ تھے تین سو نو ایکسپیکٹڈ ہیں 399 اور تین کو تلینے پہ میں چوالیس ووٹ کا فرق ہے چوالیس ووٹ سے جیتے ہیں خواجہ صاحب پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑی ہیں مخاری صاحب 25 جولائی تب دن گزرا نہیں تھا کہ متحدہ اوپوزیشن ایک پیچ پر تھی اور یہ تمام کی تمام پارٹیز عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اکتھی تیار تھی عمران خان نے تصویر بک کہہ دیا تھا کہ مجدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے بہت سے اینکرز کو یاد ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ it was a sort of an alliance اے پی سی کے نتیجے میں بنی تھی متفقہ علامیہ جاری سننے پہلے بھائی متفقہ علامیہ جاری ہوا تھا جس میں جوائنٹ کینڈیڈیٹ کنسینسز کے ساتھ فیلڈ کرنے کی بات پر دقصد ہے بی برک پارٹی کے اس کے باوجود میں کہتا ہوں فرض کرے یہ ہار جاتے میں کہتا ہوں فرض کرے یہ ہار جاتے بیک آنس کرے جو میں ان کا پریمسز ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک نتیجہ یہ تھا کہ 309 اور 344 سے جیتے ہیں وہ اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ ان کے 344 ہیں ایک کے ایک سو کچھ ہیں اور ایک کے نوے ہیں یہ کم از کم نہیں ہوتا ایک جوائنٹ اپوزیشن ہوتی حکومت کو بھی پتا چلتا کہ نہ کچھ چھوائے چکوا دے گی یہی تو بحث ہے اس سے کیا فرق بڑھتا ہے مخالف تو موٹ اتنے ہیں زداری صاحب کے اور سٹیٹیجیز ہوتی اور شواز صاحب کی اور زداری صاحب کو لے کے کوئی نہیں چلنے والا لکھ لیں مجھ سے اپوزیشن کی اس لیکن مخالف صاحب آپ ہی کہتے ہیں ایک زداری صاحب پر بھاری وہ بھاری ہو جاتا ہے نا جی اس لیے اپوزیشن کی اس خار کے تو بیگیج ہے وہ زیادہ زداری صاحب کی زمرے میں اگر آ رہا ہے ای بلیو کہ دونوں سائیڈ جو ہیں جی 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 علیدہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں دونوں سائیڈ جو ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے وہ بھی ہٹے نہیں وہ ڈٹے رہے اور پھر یہاں پر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ میرا خیال سے اعتزاز حیثن صاحب کا نام جو ہے اور وہ آریف علی صاحب کی کمپیرزن میں تو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ بہت اچھا نام انہوں نے فیلڈ کیا ہے پیپلز پارٹی نے لیکن ایڈمنٹ تھے دونوں جانب سے یا مسلمی نون بھی بلکل ایڈمنٹ نظر آئی کہ جی پیچھے نہیں ہٹنا اور پیپلز پارٹی بھی ایڈمنٹ تھی جس کے نتیجے میں آج دونوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو نتیجہ سامنے آنا ہے وہ دونوں کی ہی میرا خیال سے ایک کلیکٹیو ان کی ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں ان کو ہار فیس کرنی پڑی اپوزیشن کو میرے خیال سے ایک بات جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام تر دعاوں بدعاوں کوششوں سازشوں کے نتیجے کے باوجود مسلم لیگ نون ایز ای پارلیمنٹری پارٹی آج بھی انٹیکٹ کری ہے ان کے ووٹ اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ کہتے تھے اب میں نام لینا شروع کروں گا تو حیرت ہوگی آپ کو میں پاسشیدے کی ایک بات جو ہے وہ کر دیتا ہوں ان کے پچھے چار آدمی نہیں کھڑے ہوں گے یہ ساتھوہ ٹیسٹ تھا ان کی پارلیمنٹی سٹرنٹھ کا اور ساتھو کے ساتھو ٹیسٹ پاس کی ہیں انہوں نے ہمیں رائیٹ کا ہے صاحب بلکل اور میں آپ یہ اضافہ کروں گا جب اپوزیشن کرنے کے لیے جو ہے مسلم لنگ نون اکیلی ہی کافی ہے پی ٹی ای کے لیے قومی اسمبلی میں جتنی ان کی سیٹیں ہیں اور صوبائی اسمبلی میں ہم نے پندرہ بیس ممبروں کے ساتھ اپوزیشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے ناک چنے چبوا دیتے ہیں اور یہ سو سے اوپر کی تعداد ہے تو اگر سارے مل کے چلیں تو خیر بہت اچھی بات ہے حق سچ بات کہیں حق سچ اپنا اپنا حق اپنا سچ یہ اپنا حق جو انرجی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سینٹ سے کوئی بھی چیز منظور کرانے کے لیے پیپنز پارٹی کو توڑنا ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا ایک قانون ایک بل پاس نہیں ہو سکتا تھا بلکل ٹھیک اس لیے توڑا گیا اس کو اس لیے زرداری سب بنے ٹول بریک سے واپس آنے کے بعد ہم تیسرا سوال نسکس کریں گے اپنے مہرین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین تحریک انصاف کے امین نے اس بھی کاری سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں امران خان نے انہیں باز رہنے کی تلقین تو کی ہے لیکن کیا وہ باز آ جائیں گے اس معاملہ یہ پیش آیا راجنپور میں ڈپیٹی کمیشنر اللہ دیتا نے لزام آیت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نصر اللہ درشک اور صبائی وزیر ہے سردار حسنین بہادر درشک محکمہ مال اور بارڈر ملیٹری پولیس میں تقرر رہی اور تبادلوں کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بزراء یہ ایم این ایز ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے اور اب وزیر آزم امران خان ان کے لیے مسائل کا شکار بنتے دکھائی دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرامز میں بارہا اس کے طرف اشارہ کیا لیکن امران خان اب کیا ان چیلنجز سے نکل کر کچھ اور چیلنجز کو اس کا سامنا کر پائیں گے یہی تو ہم نے سوال رکھا ہے کہ نئے پاکستان میں سیاسی دباؤ کا کلچر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا مغاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس دو موڈل ہیں چیک کرنے کے ایک موڈل ہے شاکت خانرم ہسپیٹل اس کے بارے میں میں بلکل وسوق سے کہہ سکتا ہوں اور یہ میرا ذاتی کی غربہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی مداخلت جاتی کی اجازت کبھی خان صاحب نے نہیں دی حتیٰ کہ ان کو اپنے والد کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا کرانا پڑا تھا تو انہوں نے لائن میں پرچی بنوائی تھی اپنی کڑے ہو کے یہ ساری دنیا جاتی ہے یہ کوئی راز سے پردہ میں نہیں اٹھا رہا تو مجھے یہ امید ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مداخلت نہیں کی ان کو اس کو غلط نہ سمجھا جائے ان کے جو گھرگاز ہیں یا جو ان کے پارٹی کے ایم ایم پی ایز ہیں یا ان کے جو وزیر ہیں وہ یہ کوشش کرتے رہیں گے لیکن خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر زیرو ٹولرنس ہوگی مجھے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو چند ایک مثالوں کو مثال بنا کے اگر وہ فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے فیض الحسن چوہان صاحب کے جو دو واقعات ہیں اس کے اوپر ان کو کتنی سیریس وارننگ دی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے تیسرا فالٹر ہوا نہیں اور وہ فارغ ہو جائیں گے اگر تو وہ اس طرح چلیں گے تو حکومت بھی چلے گی معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ ایم این ایز ایم پی ایز مشیر وزیر یہ مداخلت کریں گے نہیں یہ میں گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ پنجاب اور کے پی کے دو مختلف صوبے ہیں دو مختلف عمام ہیں تھانہ کجاری کلچر کا جو سنیوں پرانا رواج ہے اس کو بدلنے کے لیے خان صاحب کو یا تو بہت ہی سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا اور سرزنش کرنی ہوگی ان لوگوں کی جو اس طرح کی لاب ریکنگ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے لیکن چڑھ کتنی اوپر گئی ہے اس لیے کہ سوشل میڈیا جو ہے جو سب سے بڑی سٹنٹھ تھی عمران خان صاحب کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سب سے بڑا دشمن بھی خان صاحب کا وہی ہے اس لیے کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں چاہے نویت چھوٹی تھی یا بڑی تھی لیکن چڑھ گئے آسمانوں کو اس لیے کہ سوشل میڈیا ہانٹنگ تاریخ انصاف یہ پانچ سال اپنے بزرگوں عمران خان صاحب کے سکھاتے سکھاتے نہ گزر جائیں باقی چیز ہے بہی کی وائی نہ رہ جائیں سنہ ایک بات بتاؤں دیکھیں یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا جی لیکن تب لیڈر عمران خان نہیں ہوتا تھا ییس کیا کبھی کسی ڈی سی کی جلت ہوئی تھی کہ وہ لکھ کے وجہ شباز شریف صاحب آپ کا ایم پی اے مداخلت کر رہے کیا کبھی کسی کی جلت ہوئی تھی لکھے کہ جناب چیف جیسٹر صاحب اس کا نوٹس لیں کسی کی نہیں ہوئی تھی سب کو پتا ہے آج کہ آج یہ برداشت کے قابل نہیں ہے یہ چیزیں اب رکنی ہیں اور آپ یقین کریں یہ دو ایشو اٹھا دیئے ہیں یہ لوگ یاد کریں گے امین ایس ایم پی ہے صاحب ان کو نہ صرف سنب کیا جائے گا بلکہ پروپر طریقے سے کیا اور اب تو چیف جسٹس کے پاس چلا گیا ہے معاملہ ایک لیٹر تو ڈی سی صاحب نے الیکشن کمیشنر کو بھیجا ہے ایک چیف جسٹس کو بھی بھیج دیا ہے چیف جسٹس آپ کا کیا خیال ہے بافی دیں گے اس پر اس سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا ہے اس کے اوپر دیپیو فات ستن کا جو معاملہ ہے رزوال گانا یہ بیتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں اس دور میں اس دور میں پہلے آپ اسی لاہور میں ساری نوکریاں آپ تو تبادلوں کی بات کرتی ہیں ساری نوکریاں مسلم لگ نون نے بٹی حمزہ شباز صاحب نے بہتر نوکریاں ایک لسٹ پہ ایک کلم پہ واسا میں دی ہیں ان لوگوں کو جو صرف واتن ہوئے لینے آتے ہیں کوٹسان کی آتے ہیں نوکریاں کی کہا سیور مین سیور مین گٹر صاف کرنا یہ انظام ہو گیا وہ انظام نہیں ہے بھئی آپ دنیا جہان کا ستارہ توڑنے مسلم لیگ نون چلے جاتے ہیں میں نے اگر کے پیکے کی مثال دی تو کونسی قیمت آگئی بھائی ان کو سزا ملنے چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ شکایت ہے یہ کہنا کہ یہ کبھی نہیں ہوتی تھی یہ پہلی دبا ہے اس طور میں کسی کی جنات ہوئی ڈیسی کی بڑی جنات ہے خارج صاحب ٹائم بہت شاٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ بھی لے لوں اور علینا کا اس کے بعد پوائنٹ ہوگا خارج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے پاکستان میں سیاسی دباوں کا کلچر ختم ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب تو زیرو ٹولرنس پر چل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کسی کی جہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھوہ آ رہی ہیں کالز کے تھوہ آ رہی ہیں آپ کو لٹس لکھیں جا رہے ہیں تو ہر کسی نے تو پاکستان کا سسٹم صدارنے کا ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا لیا دیکھیں بھائی نیا پاکستان ہے اور نیا کلچر آ رہا ہے اور اس میں دباؤ ختم کرنے کے لیے کوشش تو ضرور ہوگی لیکن جوابی طور پہ بھی اگر ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ بھی اگر کھڑے ہوگے رزسٹ کیا انہوں نے بھی تو پھر تو بغاوت شروع گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ایک مثال میں آپ کو صرف دیتا ہوں کہ وہ ذریعی ٹیکس کا معاملہ جب آیا تو جو حکمران جماعت تھی اس کی اکثریہ جو ہے وہ اس کے خلافی کٹھی ہوگی اپنی حکومت کے خلافی کٹھی تو یہ ایک مشکل خان ہے یہ بخاری صاحب کا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ارادہ رکھتے ہیں وہ بہتری چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مداخلت کو اور دباؤ کو ختم کر دیا جائے اس میں مشکلات تو پیش آئیں گی لیکن اگر وہ واقعی دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس سے مداخلت کو ختم کر دیا اور وہ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو یقینی طور پر ان کو کامیابی ملے گی کیا پاکستان کے مسائل اور کیا چھوٹے یہ مسائل میں الجھا دیتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ وزیراعظم صاحب نے کل کو کیا کر رہا ہے یہ تو سب کے لیے ایک لمحے فکریہ لگتا جا رہا ہے علینا آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوئے سوال کا جواب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح سے کتنے سارے وزراء کو سمجھائیں گے سکھائیں گے زیرو ٹولرنس تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں باغ گئی نہ ہو جائیں اپنے وزراء ہی ان کے اگینس نہ بولا شروع کر رہے استفاہ تو آ گیا ایک مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان صاحب کا لیکن اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ تو ابھی کچھ وقت میں پتا چل جائے گی بالکل میں یہ ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں میں آپ کو بتاتی چلیوں سے کہ مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان صاحب نے ناب ریفرنس دائر ہونے کے بعد ایون دو کہ ان کے ریزگنیشن ان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ مصطافی ہوئے ہیں لیکن اطلاعات کچھ یہ ہیں کہ وزیر آزم کی ہدایت پر وہ مصطافی ہوئے ہیں تو یہ جو زیرو ٹولرنس کی بات کی جاری ہے امران خان صاحب کی وہ سینٹ الیکشنز میں بھی ہم حوالہ بار بار دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو ارکانے اسیمبلی تھے ان کے خلاف جو جو ملوث تھا ہورس ٹریڈنگ میں ان کے خلاف ایکشن پارٹی ڈسیپنری ایکشن لیا گیا تو امران خان صاحب اس ہیر ٹو سیٹ اگزامپلز اور جو وہ چینج کی بات کرتے آئے ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ملک مسائل میں گرا ہوا ہے مسائل سے باہر نکالنے کے لیے پاکستان کی عوام نے اور چونکہ ماضی کی لیڈرشپ سے کمپیرزن میں پاکستان کی عوام نے ان کو چنا ہے پاکستان کی عوام کا ان کو اعتماد حاصل ہے اور نہ صرف پاکستانی عوام کا بلکہ ایکسپیٹس کا بھی باہر مقیم جو پاکستانی حضرات ہیں ان کا بھی اعتماد ان کو حاصل ہے اور پھر وہ ملک میں جو واپس جو ایک ٹرس ڈیفیسٹ ہمیں رہتا تھا نظر آتا تھا کہ یہاں کے بھی لوگ جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے یا وہ ٹیکس پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو وہ لیڈرشپ میں ایک ٹرس ڈیفیسٹ کے وہ ایلیمنٹ ختم ہوگا ایلیمنٹ ہوگا اور عمران خان صاحب کو چونکہ انہوں نے چنا ہے تو اور عمران خان صاحب اگزامپل سیٹ کرتے ہوئے اگر ایکشن جس طرح سے وہ اب تک لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بلکل درست عمل ہے سمت کا تائین وہ کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ آبیسلی اٹھ ہارڈ ٹو چینج دی مائنڈ سیٹ لیکن تبدیلی جب انہوں نے بات کی اور لیول او ایکسپٹیشن جو ہے وہ عوام کا بھی بڑھا دی ہے تو ان کو یہاں پر ایک 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 زمپلری ایک زمپلری جو ہے وہ مثالیں جو ہے قائم کرنے کی اس وقت ضرورت ہے ملک میں اور جو کہ وہ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں ابھی بابر ایوان صاحب کی چھوٹی خبر نہیں ہے بابر ایوان صاحب نے بھی جواز یہ دی ہے کہ میں جب تک یہ بے بنیاد الزامات کو غلط ثابت نہ کر دوں تب تک میں واپس مطلب وہ نہیں آتے اس چیز پہ لیکن اگن ایک ایک بڑی مثالیں قائم کی جارہی ہیں اور ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز میرے خیال سے ٹھیک ہے بخار صاحب شویب صاحب نے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھا نا کہ اس سے پہلے تو کسی ڈیپٹی کمیشنر کی اتنی حمد یا تری جورت نہیں تھی کہ اس طرح سے ایم این اے ایم پی اے کے خلاف کوئی بھی بات ہو اور ڈریکٹ شماز شریف صاحب کو کال کی جائے ہیں نواز شریف صاحب کو کال کر دی جائے اور اس کے گئی اسٹ ایکشن ہو رہا ہو دیکھیں اس کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ڈی سی کوئی کمیشنر ان کی مرضی ان کے احکامات کے خلاف کام کری نہیں سکتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز کو تو وہ ملتے نہیں تھے وہ سارا کچھ ایمیسٹریٹن کے آفیسٹر کو پتا ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ہی ایسا ہوتا نہیں تھا کچھ مگر اب چکے دور ہے سوشل میڈیا کا میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ یہ جو تین چار پانچ چھے واقعات اوپر نیچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے عام حالات میں یہ شاید ریپورٹ بھی نہ ہوتے بہر صاحب سوشل میڈیا پیچھلے دور میں کسی اترائی طاقتور تھا ایتنا زیادہ تو نہیں تھا یہ پانچ سال میں نونلی کی حکومت موجود تھا سوشل میڈیا میں کیا نہیں آیا اس میں اور اسی نے تو یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ سیٹ تو یہ پچھلے دور ہی میں ہوا نا ٹھیک ہے ٹھیک اسے کے ساتھ مجھے سنا کے عیوان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ